دیتے سلو علیہ وآلی یہ چوتھا مصرہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے اب جب یہ چیزیں سامنے آئیں میں اپنی بات ختم کر کے پھر آپ آگے چلائیے کہ جو نبی سننے والا جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ اتنا حساس ہے وہ آپ کے کلام کو سن رہا ہے اور اس میں جو ناپسندیدہ کلام ہے وہ پہلے ہی انہیں نہیں پہنچایا جاتا فرشتوں کو حکم ہے کہ روک لو جو ناپ میرے محبوب کے شایان شان نہیں ہیں وہ روک لیا جائے وہ مولک ہو جاتا ہے وہ حضور تک نہیں پہنچائے گا تو ایک طرح کہ سنسر ہے یہ سنسر ہے یہ سنسر آپ نے کہاں لگانا ہے دین اور مذہب شو بز نہیں ہے یہ نہیں شو بز لوگوں نے اس کو شو بز میں شامل کر لی لیکن یہی سے آپ میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ وہ شو بز جس کو آپ کہہ رہے ہیں جس چیز کو آپ شو بز کہہ رہے ہیں جو دین میں آگئی یا ناد خانی میں آگئی اس کے بارے میں ان کی طرف سے ورڈٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اس کو کنزیومر فرنڈلی کیا ہے آپ دیکھئے اس طرح سے اس کو پیکج کرنے سے کتنے نوجوان ہیں جس طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں یہ نوجوان دلوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے اس کی یہ فارم اس کے اندر خوبصورت سیٹس لگے ہوئے ہیں میوزک ہے ساتھ اورکسٹرا ہے اور آپ پیچ میں ہی انگلیش پیچ میں ہی اردو پیچ میں ہی فارسی اور آپ جہنشار بنا رہے ہیں اس سے وہ اٹریکٹیو ہو گئی ہے آپ نے ایک پوائنٹ ٹھیک اٹھایا ہے اب اس کا سن لیجئے میں نے پہلے ارز کی تھی کہ آپ دیکھیں کہ آپ کس ہستی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي میں بے شک میں اللہ اور میرے فرشتے نبی مکرم پر ضرور اور سلام بھیجتے ہیں یا ایوہ اللَّذین آمنون اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو یا دوسرے لفظوں میں ہیں جو ایماندار ہو تم بھی میرے نبی مکرم پر صلوات و سلام بھیجو اور آگے تڑکہ لگایا ہے سلِمُ تَسْلِيمَا قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں تو جہاں کسی چیز کی تشدید ہو تقرار ہو وہاں اسی جملے کو دھورا دیا جاتا ہے سلِمُ تَسْلِيمَا اس کو دھورا ہے کہ ایسے سلام بھیجو جیسے بھیجنے کا حق ہے اب حق کیا ہے یہ ہمیں یہ تو ہمیں ہی تھا نہیں ہمیں اولیاء اکرام نے بتایا مجھے ایک دف سے گھانے والے نات پڑھنے والے شخص نے یہ سوال کیا کہ یہ جائز ہے یا نہیں کہ جناب یہ تو لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم اس طرح کرتے ہیں اور لوگ تو خوشی سے سنتے ہیں اور میرے پاس آزاروں ٹیلیون آتے ہیں خات آتے ہیں میں نے اسے ایک بات کہے میں نے کہاں دب بجاتے ہوئے اگر تم آنکھ بند کیے ہوئے ہو اور تمہیں حالات ایسے ہوں کو روزہ رسول کے سامنے تمہیں پہنچا دیا جائے تو پھر کیا کرو گے تو جو اس کا پہلا جواب تھا وہ یہ تھا تو پہلا تو پہلا تو پہلا نہیں نہیں وہاں تو وہاں تو نہیں خیال ہو سکتا اب بھائی وہاں نہیں ہو سکتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تو حاضر سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں وہ تو موجود ہیں اگر موجود نہ ہو تو ان کا دین نہ چلے آپ اور یہ اور میں اور وہ یہ سب ان کے پیروکار اگر ہیں تو سمجھ کے ہیں کہ ہیں اس لیے اگر آپ مواجہ شریف کے سامنے جالی مبارک کے سامنے قبالی نہیں کر سکتے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے تعلی نہیں دے سکتے آپ وہاں گانے کی صورت میں کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے تو آپ جہاں کہیں ہیں اپنے آپ کو حضوری دینے کے لیے آپ ویسے ہی سمجھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں تو نہیں ان کو دیکھ سکتا اپنی اس قصیف بصیرت کے ساتھ لیکن وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں ناد خانی کے ساتھ دف بھی جائز نہیں میرے خیال میں نہیں اس لیے موسیقی تو کجا موسیقی سے مراد اورکیسٹرا دف جو یہ لیتے ہیں وہ دیکھی کہاں سے لیتے ہیں آج آپ بات کر رہے ہیں تو میں وہ باتیں کروں گا جو آج تک کسی نے کی نہ ہو دف جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لے گئے حجرت فرما کر تو بنی نجار نجار ترخانوں کو کہتے ہیں ترخانوں کا ایک غریب قبیلہ آباد تھا مضافات میں مدینہ شریف تو انہوں نے اپنے رسم و رواج کے مطابق بچوں کو سجا کے ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی دفیں دیکھا تو یہ وہ پڑھتی جاتی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آنے والی ایک ایک ٹیلہ تھا جہاں ان لوگوں کا استقبال کیا جاتا تھا مدینہ شریف آنے والوں کا وہاں کھڑی ہوکے انہوں نے دھرویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے بچوں سے پیار کیا اب انہوں نے اس واقعے سے یہ دف کو جائز بنایا ہے ابھی اسلام مارز وجود میں مملکت نہیں آئی قانون وضع نہیں ہوئے شریعت نہیں بنی جو لاغو ہونے تھا قانون وہ ابھی آنا ہے مملکت مارز وجود میں آ رہی آنی ہے آپ نے ایک پہلے سے واقع کو کیسے مثال بنا لیا بھائی اپنے لی آ چودہ سو سال بعد ٹھیک ہے آپ دف سے اگر پڑھتے ہیں تو پڑھیں لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دف پہنچائی نہیں جاتی سید منظور القانون صاحب آج ہمارا صبح پاکستان میں ساتھ دے رہے ہیں ایک چورہ سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اور ان سے میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ پاکستانی فلم کے بہت سی مشہور گانے دھنے طرزیں جن پہ ناتخانی ہوتی ہے اس کو یہ کیسا دیکھتے ہیں رہی میرے ساتھ آج صبح پاکستان میں میرا ساتھ دے رہے ہیں سید منظور القانون صاحب اور پاکستان میں ناتخانی کے فن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور پچھلے چند سالوں میں کس طرح سے یہ فن اپنی طرز بدل رہا ہے اپنا چہرہ بدل رہا ہے اپنا رنگ بدل رہا ہے اس حوالے سے منظور القانون صاحب اپنا جو پوائنٹ او بیو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ابھی تک ہم نے موسیقی اور اورکسٹرا کے ساتھ ناتخانی کی بات کی جس پہ انہوں نے بڑے واضح اپنے دلائل ہمیں دیئے ہیں کہ ان کے خیال میں تو دف بھی ناتخانی میں مناسب نہیں ہے سر جی فلم موسیق جی ان بہت سی مشہور دھنوں پہ طرزوں پہ ناتے پڑھی جاتی ہیں اور پڑھی گئی ہیں یہ بہت کافی عرصے سے یہ آج کی بات نہیں میں نے جب ہوش سمجھا لیا ہے تو جو جید قسم کے ناتخان تھے میں نے جب ان کی ایک مصیر علی محمد جلندری بڑے خوشعلان ناتخان جب میرا دور یہ بچپن کا تھا تو اس وقت محمد آزم چشتی تھی مصیر علی محمد جلندری بڑے خوشعلان تھے اور بڑے پاتھ دار آواز تھی بابا محمد علی ملتانی اور توتی پاکستان بابا محمد علی ملتانی یہ آغا سا فراز اس طرح کے بے تہاشا بڑے نام تھے تو ان میں جب میں نے ان کی ایک نات سنی کہ جنت تو ود کے ویکھو کملی دی تھنڈی چھاں ہیں دس سوخہیں اسکولوں ہرکیڑی چنگی تھا ہیں اب جب میں نے دھن پر غور کیا تو میں نے کہا میرے مولا یہ تو مجھے یہ میرے میری شنید میں ہے یہ ترز اور یہ فلم کی ترز ہے تو میں نے جب کھوج لگایا تو وہ ترز تھی اے دل مجھے بتا دے تو کس پہ آ گیا ہے یہ کون ہے جو میرے خوابوں پہ آ گیا ہے تو یہ اس وقت بھی تھی بات دراصل یہ ہے کہ اسلام کو یا کسی بھی نبی کے دین کو سب سے پہلے غریبوں نے اپنایا سب سے پہلے جو اس کے گرد آئے ہیں پیغمبر کے گرد وہ غریب لوگ ہیں اب غریب لوگ انپڑ بھی ہوتے ہیں سارے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ہیں یا اس دور کے اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں وہ آپ کی صحبت اور فیض قربت سے اپنے مقامات کو پہنچیں صحابیت کا ترجہ پہ کیونکہ اس سے بڑی زیدنی نسٹی تو اور تھی نہیں تو لیکن آج کے زمانے میں جو ہے ہر زمانے میں غریب آدمی رہا آج بھی ہے ان کی اکثریت ہے اب وہ لکھے پڑے نہیں ہوتے ہیں سارے تعلیم یافتہین جو ماننے والے ہیں موسیقی